بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پروگرام وائس آف گلگت بلدستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش ممتاز بیک ٹوڈے ویلڈسکس جی بی اسمبلی بیکاوز میرے پچھلے لاسٹ کچھ پروگرامز میں کہا جا رہا ہے کہ جی بی اسمبلی کو متنازہ کر دیا گیا ہے اور پیپل وانٹس ٹو نو مور انفرمیشن آباؤٹ جی بی اسمبلی تو آج جاننے کی کوشش کریں گے جی بی اسمبلی کے حوالے سے مزید کہ وہاں پر کیسی قراردات پاس کی جاتی ہے کون سی بلس ہیں جو پاس کی جاتی ہیں کون سی ایسے پروڈیکٹس ہیں جن کو انٹریڈیوز کروائے جاتا ہے وہ بھی جانیں گے جی بی اسمبلی کے جو میمبر سے انہی سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش ہوگی آج ہماری اس کے لیے آج ہمیں جوئن کیا آج کے ہمارے پہلے گیس چونکہ پچھلے ایک پروگرام میں وہ نہیں آسکے تھے لیکن آج انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مینسٹر ورکس گلگت بلتستان ڈاکٹر محمد اقبال اور ناظرین آج کے جو سیکنڈ گیسٹ ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے یوت کے ریکوست پر آج وہ انوائٹیڈ ہے یہاں پر کافی یوت نے کہا کہ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں ہمیں سننا ہے ان کو کیا ایم رکھتے ہیں کیا کرنا ہے تو آج ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر گلگت بلتستان لیجسلیٹیو اسمبلی کچو امتیاز حیدر خانہ ناظرین آج بات ہوگی جی بی اسمبلی کے حوالے سے کون سی باتیں ہیں جو عوام کو جاننا ضروری ہیں تو اس حوالے سے آج ہم نے پروگرام کنڈکٹ ہیا ہے ڈاکٹر اقبال صاحب سی پیک پروڈیکٹ جو ہے وہ عوام سے خفیہ رکھنے کے ساتھ اسمبلی ممبر سے بھی خفیہ رکھنے کی کیا وجوات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بہت ہی ایک واسٹ سبجیکٹ ہے اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو وہ ٹائم لگے گا بات یہ ہے کہ صرف سی پہ خفیہ نہیں رکھا گیا ہے بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہے گلگت بلتستان سے خفیہ رکھی گئی ہیں اصل بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور جو آپ کی وفاق کی حکومت ہے اس کے درمیان ڈسکونیکٹ ہے ہمارا چاہے آپ کی اپنی حکومت ہو پچھلی دفعہ جب ہم مسلم بلک نون کی حکومت تھی وفاق میں ہم گلگت بلتستان میں ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ کام کیا نواز شریف صاحب نے کھل کے پیسہ بھی دے دیا سب کچھ لیکن بہت ساری چیزیں سی پیک کے اندر ہمیں اس وقت بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہم سے کوئی شیئر نہیں کرتا تھا اور اب کی جو گورنمنٹ ہے ظاہر ہے یہ تو پارٹی ہی مختلف ہے اب تو مزید ڈسکونیکٹ ہو گیا سر کہا جاتا ہے کہ جو نون لکی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں وہ خود ان پروجیکٹس کو خفیہ رکھ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں کون سے پروجیکٹ ہے؟ سی پیک ہو گیا اس کے علاوہ باقی تمام جو پروجیکٹس ان حوالے سے معلومات اسمبلی میمبرز کو نہیں مل رہے ہیں کیوں نہیں مل رہے؟ سی پیک میں کوئی پروجیکٹ ہے ہی نہیں شروع سے ٹھیک ہے نا گلگت بلتستان کے اندر کوئی پروجیکٹ ہے ہی نہیں اور صرف جو ہمیں بینفیٹ ملے گا سی پیک سے وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے سے جو شہرہ کرا کرم اس کو وہ لوگ جیسے ابھی یہ بانسارہ سے آگے لے گئے ہیں کون سا تھاکور تک وہاں تک ایکسپریس وے بن گیا موٹر وے بن گیا وہ ہمارا جو ڈسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گا ہمارے لیے یہ فائدہ ایک نیچرل بینفیٹ ہے وہ ہمیں ملے گا پھر سی ایم صاحب کیوں کہتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوگا گلگت بلتستان کے وہاں کو ایک دفعہ سی پیک کا پروجیکٹ سٹارٹ ہونے دیں پھر دیکھنا گلگت بلتستان کہاں سے کہاں جائے گا مجھے نہیں پتا کون سے پروجیکٹ کی سی ایم صاحب بات ہے میرے سامنے تو کوئی بات نہیں کی ہے ہمارے نولیج میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ایکنومک زون بننے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا آہ انہوں نے کوئی زمین مانگی تھی زمین بھی کیا لیکن وہ کب ہوگا کیا ہوگا اس میں یہ ہمیں خود نہیں پتا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کی علاقے کی پاکستان کی جو افاق میں حکومت ان کے سامنے کوئی امپورٹنس نہیں ہے جیکھو میں نے جب میں آہ یہاں پہ نیشنل ہمارے کاچو صاحب بھی گئے ہیں نیشنل دیفنس ایرنسٹی کا ایک ورکشاپ ہوتا ہے اس کے ساتھ پورے پاکستان میں ہمیں لے کے جاتے تھے اس میں ہم جہاں بھی جاتے تھے سارے سی پیک کی بات پھر بلوچستان کی بات کرتے تھے اور آپ کے گوادر کی بات کرتے تھے اور کل میں وزیراعظم کا عمران خان کا سپیچ میں سن رہا تھا وہ کہتا ہے کہ بلوچستان کو بڑا فائدہ ہو گوادر کو جہاں سے سی پیک انٹر ہوتا ہے وہ گلگت بلدستان ہے آدمی تو اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا آپ اس کو کسی خاتے میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہماری ریپیزنٹیشن نہیں ہے اگر ہمارے وفاق میں جس طرح کے پیکے کے ہیں بلوچستان کے ہیں وفاقی کابینہ میں ہوتے سینٹ میں ممبران ہوتے اسمبلی میں ممبران ہوتے آج بلوچستان کا ایک آدمی جا کے سینٹ کا چیئرمنن بن سکتا ہے آپ کا فاٹا کا ایک ممبر جا کے اسمبلی میں بیٹھ سکتا ہے کیونکہ وفاقی حکومت کو ممبروں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کا پورا گلگت بلوچستان مل کر بھی ایک ممبر کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی نمائندگی نہیں ہوگی وفاقی کابینہ میں وفاق میں آپ کی سینٹ میں قومی اسمبلی میں آپ کی اہمیت نہیں ہو سکتی ہے لیکن جو ہم کہتے ہیں چلیں مان لیتے ہیں کہ ان جگہوں پہ ہمارے ریپریزنٹیٹر نہیں ہیں تو اگر ان جگہوں پہ نہیں ہیں تو جی بھی اسمبلی میں سینٹ کیا کرے گا وہ کچھ نہیں کر سکتے سینٹ کیا کرے گا سینٹ کیا کرے گا آپ سے جانت چاہتی ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے نہیں وہ جا کے وزیراعظم سے ملاقات کر سکتے ملاقات کتنی دیر ہوتی ہے آدھے گھنٹے ایک گھنٹہ ہو صرف وزیراعظم سے ایک ملاقات وہ بھی ایز چیف منسٹر جا کے وہ ملاقات کر لیتا ہے اس میں آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں کہ آپ کے کابینہ کے اندر آدمی بیٹھے ہوں قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں سینٹ میں بیٹھے ہوں جو روزانہ کی بنایات بنیاد پر آپ کے مسائل اٹھائیں پھر آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کوئی ممکن نہیں ہے جس میں ممبرز ابھی اس وقت گلگت بلدستان میں ہیں یا ہم کہتے ہیں جو ہائیڈز کر رہے ہیں نہیں تو ہم تو ہیں ممبر ہم تو پروینچل آپ کی لوکل اسمبلی کے ہیں ہم وہاں بیٹھ کے بڑی دعا دار تقریریں کرتے ہیں لیکن وہ جو ہماری آواز ہے وہاں سے ایکو ہو کے واپس ہماری طرف وہ کوئی سنتا نہیں ہے آپ کے ٹیلویزن پہ نیشنل ٹی وی پہ ایک چھوٹی سی پٹی بھی نہیں چلتی ہے آپ کے وہاں بڑے بڑے مسائل پیدا بڑے بڑے ایشیوز ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ پوری نیشنل میڈیا میں نہیں آتا ہے اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم وفاق میں ہم ہے ہی نہیں ہمارا کوئی ٹھیک ہوگی یہاں میں کچھ امتیہ صاحب کی جانبی بڑھتی ہوں کچھ امتیہ صاحب جو ہے چونکہ میں نے سی پیک جسٹ ایک پروجیکٹ لیا چونکہ اسمبلی میں اس کے حوالے سے بات جید ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہوگی چونکہ آپ لوگ ممبرز ہیں نون نے کہ اپنے گورنمنٹ کے بندوں کو نہیں پتا کہ سی پیک سے کیا فائدہ ہوگا کیا نہیں ہوگا اپوزیشن اگر ممبر کی بات کروں نواز خان آجیر صاحب نے خود میرے پروگرام میں آ کے کہا کہ سی پیک کے حوالے سے ہمیں نہ تو کوئی انفورمیشن پہنچائی گئی جی بی اسمبلی میں انٹریڈیوز ہی نہیں کروایا گیا یہ غلطی آپ پڑا سکتے ہیں کہ کس کی ہے میں جانا چاہتی ہوں کہ اگر ایسے میگا پروڈیوز نہیں کروایا جاتے ہیں جی بی اسمبلی میں تو پھر کیا ہوتا ہے اسمبلی میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی سب سے پہلے آپ کا اور ڈی ٹی ایش ٹی وی کا نیوز والوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا یقیناً سی پیک جو ہے نا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساؤت ایشیا کا گیم چینجر ہے اور ہماری اسمبلی اب تقریباً اینڈ کو ہے چھے مہنے کے بعد نئی اسمبلی انتخابات ہوں گے ڈی فس میں ہی ہم نے اپوزیشن کی طرف سے اس ایشیو پہ ہم نے قراردات وہاں پہ اسمبلی میں جس میں حکومت نے بھی ہمارے ساتھ دیا ہم نے پاس کیا ہم نے کہا جی ہمیں ایڈلیس بتایا جائے کہ اس میں کس قسم کے پروژیک ہوں گے اور گلگت بلتستان کو کیا فائدہ ہوگا کہاں کہاں ہمارے مواقع ہیں مل سکتی ہے وہ ہمیں بتا جائے تو یہاں پہ ڈاکٹر اقبال صاحب کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پہ ہم جتنا چیخے جتنا بولے سی ایم بولے منسٹر بولے اپوزیشن لیڈر بولے ایز ای میمبر ہم بولے ہماری آواز یہاں تک پہنچنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور پہنچتا بھی نہیں ہے جب تک یہاں پہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں وہاں کے لوگوں کو نمائنگی نہ ملے جس طرح پاکستان کے دگر سوہوں سے نمائنگی ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں آبادی کے حساب سے تو وہاں کے لوگوں کو بھی جب تک یہ نمائنگی نہیں ملتا ہے ہم اس طرح کے ایشیوز پہ کھل کے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہاں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جی بی اسمبلی کے تمام ممبران بشمور وزیرالہ حکومت اپوزیشن سب اکھٹے ہو کہ ہم اگر یہاں پہ درنا دے دے کسی ترکے سے ہم گورنمنٹ کو مجبور کرے جی یہ ہمارا جو حق ہے کیونکہ تقریباً چار سو ایک سٹ کلومیٹر جو ہے نا گلگت بلتستان سے سی پیک نے گزرنا ہے اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور آپ اس کو بالکل نظرانداز نہیں کر سکتا اگر نظرانداز کر کے یہ چلائیں گے بھی تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا کیونکہ بہت سارے ایشیوز وہاں پہ کھڑے ہوں گے جو ہماری جو نئی جنریشن ہے ہم سے بعد والی جنریشن اور اس کے بعد والی جنریشن وہ تو بہت زیادہ ریزسٹ کرے گی ہم نے یہی مطالبہ یہاں پہ جب بھی صدر سے یا وزیرعظم سے یا دگر فورم پہ جب بھی ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے ان کو یہی کہا گیا آپ ایڈلیز گلگت بلتستان کو جس طرح دگر سوہوں کو آپ نے ایک روڈ میپ دی ہے کہ یہاں پہ اتنے بجلی کے پاور بنیں گے اتنے انفرسٹریکچر ڈیولیپمنٹ کے لئے پروجیکٹس ہوں گے تو گلگت بلتستان کے اندر بھی ایگنومک زون سے لے کر تمام چیزوں پہ کام ہونی چاہیے لیکن ایڈ دی اینڈ کیونکہ اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ وفاق میں وفاقی وزیرعظم سینیٹ کے ممبران انہوں نے کرنا ہوتا ہے ہماری گلگت بلتستان سے بہت مشکل وزیرعظم ایسے نمائندہ وہاں پہ جاتا ہے اور ادھر بھی شاید اکثر ان کو بولنے کا بھی نہیں رہتا ہے ممبر ہے نا سیپ ایک پروجیکٹ میں تو وہ بھی ان کی بھی کوئی عباس نہیں دی وہ تو ایک دو دفعہ انہوں نے بولا ہے لیکن اس کا اثر اتنا نہیں پڑے گا کیونکہ جب تک لیٹسے آپ کو میں بتاؤں جب تک یہاں پہ حکومت میں قومی اسمبلی میں ممبر ہوں گے تو یہاں کہ حکومت جو بھی جس کی بھی پارٹی کی بھی ہوگی اس کو خطرہ رہے گا آپ کے والے سے مشہور ہے کہ you are the only person who is well educated in جی بی اسمبلی اس کی کیا وجہ ہے اور چونکہ آپ بھی خاموش ہیں اس سوالے سے بھائے نہیں الحمدللہ میں نے خیال میں جی بی اسمبلی میں مجھ سے بھی سینئر اور qualified لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے والے سے مشہور کہ آپ چھپ نہیں بیٹھتے ہیں سٹینڈ لیتے ہیں ہر اس بات پہ جو عوام کے مفاد میں ہیں پھر کیوں خاموشی زائد کر رہے خاموشی نہیں ہے خاموشی بلکل نہیں ہے میں خیال میں پچھلے جو ہمارا نومبر میں جو سیشن ہوا وہاں پہ ڈاکٹر سامنے ایک تجویز دیا تھا اس کو ہم نے اگری کیا ہم نے کہا جی سب متفق ہو کے یہاں پہ ہم احتجاج کرے پارلیمنٹ کے سامنے سپریم کورڈ کے سامنے وزرزم سیکٹریٹ کے سامنے ہم تو تیار بیٹھے ہوئے لیکن اس پہ لائے حمل طریق کرنے کی بات ہے ابھی بیٹھے ہوئے ہم انشاءاللہ میٹنگ کریں گے اگر گورمنٹ کوئی سٹیپ لیتا ہے تو ہم ضرور کریں گے جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ کی جو آرڈر ہے اس کی اوپر ہم نے احتجاج کیا اس میں ہم پانچ اپوزیشن کی ممبر تھے جو ہسٹری میں پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے سامنے ریڈ زون میں ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا یہاں پہ پریس کانفرنس کیا دردنا دیا جو ہم سے ممکن ہو سکتا تھا ایسے پانچ ممبر ہم نے اپنا فرض ادا کیا کیونکہ یہ جو چیزیں حل ہونی ہے اس میں عوام ڈائریکٹ انوال نہیں ہو سکتا اس میں بڑا ٹائم لگے گا اس میں ہمیں حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھ کے لاحمل تو ہی کرنا چاہے اس کے حوالے سے اسمبلی میں کئی دفعہ ہم نے تجاویز دیا اسی ایم صاحب کو بکائے کہ یہ چیزیں اسی ہے جس میں خالی حکومت اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا اپوزیشن اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا چاہے آنی حقوق ہے چاہے سی پیک کے پروجیکٹ ہے ہمیں مل کے کوئی لاحمل تو ہی کرنا ہے تو یہ مل کے کیا کوئی لاحمل ہو سکتا ہے یا نہیں بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہے پورا چھے مہینہ ہے اس میں ہم نے مل کے لاحمل اگر کرنے کی ویل ہو تو ضرور ہو سکتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ پچھلے سیشن میں یہ زیادہ ٹائم نہیں ہوئے مہینہ پہلے کی بات ہے وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے اور جس میں اگری بھی کیا ہے میکسیمم میمبروں نے میکسیمم لوگ آئیں گے میمبر آئیں گے وہ اپنا احتجاز ریکارڈ کرے گا جمہوری طرقے سے یہ ہمارا حق ہے اور یہ ریکارڈ ہونی چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اکبال صاحب چونکہ جو آپ لوگ نے میگا پروجیکٹس گلگت بلدستان میں لگائے انٹروڈیوز کروایا ہے کافی آپ لوگ ڈیویلیمنٹ ورک کر کے دکھایا ہے جو کہ پچھلے گورنمنٹ سے نہیں ہو پایا آپ لوگ نے کیا اور عوام آپ کو اس چیز کا کریڈٹ بھی دیتی میں نظر آتی ہے اب چونکہ آپ لوگ چور مچاتے ہیں کہ فنڈز میں کٹوتی ہو گئی ہے اس وجہ سے جو جو پروجیکٹس میں جیسا کام ہونا چاہیے وہ کام رک گئے ہیں اس کے باراکس گورنمنٹ کے میمبرز تو خود فنڈز میں جو کٹوتی کا علم بھی نہیں رکھتے کیا وجہ اس کے نہیں دیکھیں دو قسم کے فنڈ ہے ایک فنڈ ہے پی ایس ڈی پی جس کو آپ فیڈرل حکومت جو ہے وہ فاقی حکومت وہ فنڈنگ کرتی ہے دوسرے ہمارے لوکل ای ڈی پی ہے میمبر جو اس کی میں دیتے ہیں وہ تو ظاہر ہم اپنی لوکل ای ڈی پی سے دیتے ہیں اس کے فنڈز تو ظاہر ہے انہوں نے دینا ہے وہ اس میں کٹوتی نہیں ہو سکتی ہے وہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا انہوں نے کٹوتی کی ہے آپ کے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ ان کے اندر وہ سلو ہو گیا ہے وہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ سلو ہو گئے ہیں کیوں سلو ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے آپ کا بلتستان روڈ کا انہوں نے دو سال میں کمپلیٹ کرنا تھا اب تو پتہ نہیں یہ شاید تین سال یا چار سال میں بھی کمپلیٹ کر سکیں گا کیوں اس لیے کہ یہاں سے فنڈنگ ان کو نہیں ہو رہی ہے پروجیکٹ سلو ہو گیا اسی طریقے سے نلتر ایکسپریس وے ہے جو پچھلی گورنمنٹ میں ٹنڈر ہوا تھا انیل سی نے لیا تھا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے لیکن ابھی انہوں نے کام روک دیا ہے میں نے جب ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے ہمیں پیسہ نہیں ہے ہم نے اتنے کروڑ کا کام کیا ہے اور ہمیں جو ہے نا اتنے ملا ہے جبکہ ہمارے ابھی تو میرے پچھلے پروگرام میں میجر امین صاحب جو ہیں آئے انہوں نے کہا کہ یہ فنڈز میں جو کٹوٹی کی گئی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ اسمبلی میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی تو مجھے اس بارے میں نہیں پتا شاید کٹوٹی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ می بھی تو واتیز میننگ آف می بھی نہیں دیکھیں کٹوٹی اس طرح سے نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے فنڈز کم کیے ہیں بلکہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ سلو کیا ہے اسی حوالے سے جی جی تو وہ اس سے آپ کے پروجیکٹ سفر ہو گئے آپ کے دیکھیں روڈ پہ جس تیزی سے کام ہونا چاہے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ یہاں سے فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے بلکل یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں یہی بات اب وہ یہاں پہ وفاق میں ظاہر ہے پھر وہی بات وہی پہ آتی ہے کہ ہم تو وفاق میں نہیں ہیں انہوں نے کیوں کیا ہے کس لیے کیا ہے اس لیے کہ ان کو اس علاقے کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو یہ جو وفاق میں بیٹھے ہیں دیکھیں آپ کا وجرازم بن گیا ڈیٹھ سال ہو گئے ان کو نئی حکومت بنے ہوئے کتنی دفعہ یہ فاتح میں گیا گلگت بلتستان کتنی دفعہ ایک دفعہ آیا ہے اکم نومبر کو وہ بھی وہاں آکے اس نے نہ کوئی پروجیکٹ دے دیا نہ کوئی کام کی بات کی وہاں آکے اپوزیشن کو گالیاں دے کے چلا گیا ٹھیک ہے نا یہ تو ہمارے ساتھ مزاگ ہو رہا ہے ایک طرح سے جو بھی اس طرح کے جو ڈیٹھ سال میں آکے وہاں پہ بجائے کہ لوگوں کو کچھ کرنے کے وہ جو ہیں نا اپنی سیاسی باتیں کر کے چلے جائیں تو یہ چیزیں یہ ہوتی رہیں گی جب تک ہمارے لوگوں کے اندر اتحاد نہیں ہوگا آپس میں اتفاق نہیں ہوگا جس طرح سے انہوں نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو ستر سال سے چلے میرے لاز پروگرام دیکھ کے جو پبلک کا ریویو آیا تھا وہ کہہ رہیے رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیڈرل کے لوگوں کو انٹریسٹ نہیں ہے جی بی کے عوام سے یہاں تو ہماری اپنی گورنمنٹ کو جی بی کے عوام سے کوئی ہمدردی اور اس طرح نہیں ان کو صرف اپنے جو ان کے آتی ہیں سیلری ان سے مطلب ہے نہ ان کو پتا ہے کہ کس حال تک کٹ ہوتی گئی ہے نہ ان کو پتا ہے کہ کون کون سے پروڈیکٹس ہیں جس میں ہمیں حصہ لینا ہے اور باقی جب باقی سوپوں کو اپنا حصہ مل رہا ہے تو گلگت بلدستان کیوں نہیں ان کو کون سا علم ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں دیکھیں ہمیں جو جو ہمارے جو پروڈیکٹ ہیں وہ تو ظاہر ہے ہمارے اپنے ای ڈی پی سے ہو رہے ہیں نا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے میں اپنے پریورٹیز خود فکس کرتا ہوں میرے حلقے میں جس کو جہاں پہ کون سے پروڈیکٹ روڈ بنانا ہے بلڈنگ بنانا ہے وہ تو میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اب جو فاق سے جو فنڈ آتے ہیں اس کے اوپر تو میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن نالج تو ہونی چاہیے نا انفرمیشن تو ہونی چاہیے مکمل کہ یہ یہ چیز ہے اور یہ چیز نہیں ہے نالج اس حد تک ہے کہ اس میں فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے نلتر ایکسپریس وے کا بتایا بلتستان روڈ کا بتایا لیکن کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ نالج جب تک ہم اب کی وفاقی کابینہ میں نہیں ہوں گے ہمیں تو وہاں پہ کیا ڈسکیشن ہوتی ہے کیوں یہ روکتے ہیں وہاں پلاننگ کمیشن والے کیوں روکتے ہیں یہ چیزیں تو جب ہم اندر ہوں گے تو پتا ہوگا ہم بیٹھ کے باہر بیٹھ کے ہم کیسے تکے لگا سکتے ہیں جب یہ سمبلی میں چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی نہیں ڈسکس ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہو کہ یہ کس وجہ سے انہوں نے روکا ہے ہم کیا کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کاشمدیہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے اس میں یہ کہ جو بدقسمتی سے ہمارا جو وہاں پہ الیکشن دو سال پہلے ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ایشو پچھلے آٹھ دس سالوں سے دو تین ٹرنیور سے یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ دوسری گورمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ دوسری تو وہ ایک دوسرے کو چکر اور ریسنلی جو فنڈ کی جو کٹوٹی ہوئے اس میں میں یہ ہوا ہے کہ کٹوٹی اس سنس میں ہوا ہے کہ وہ جو فنڈ کی الوکیشن ہونے تھی لیٹسے بلتستان جو روڈ ہے شارہ بلتستان جو جو گلوڈ سے سکردو تک یہ کوئی اکتیس ارب کا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ میں آپ اندازہ کریں تقریباً جو ریسنلی فیگر اکتوبر تک کا جو ایکچوال فیگر میرے پاس موجود ہے اس میں یہ جی ورک ڈن ایف ڈیو نے جو ورک ڈن کیا تھا وہ کیا تھا تقریباً چودہ ارب کا اور ان کو پیمنٹ ہوا ہے اکتوبر تک ساڑھے چھ ارب تو آپ اندازہ کریں آٹھ ارب تو انہوں نے جو کام کیا اس کا ان کو پیمنٹ نہیں ہوا اور اس شارہ نے کمپلیٹ ہونا تھا دوہزار بیس جون میں اب اس سلسلے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو آگے مزید بڑھ جائے گا اولہال ملک کی جو اکنومی ہے شاید اس وجہ سے پورے پاکستان میں جو نئی حکومت ہے نیا پاکستان نے ہر جگہ پر کٹوٹی کیا اور اس کے اثرات گلگت بلتستان میں زیادہ ہمیں اس لئے نظر آ رہا ہے کیونکہ وہاں سے ان کی اہمیت اس لئے کمیں کی کیونکہ یہ ادھر ابھی اپنے حکومت کو بچانے کے چکروں میں ہے کس طرح سے مستحکم ہو جائے اپوزیشن کی طرف سے رکاوٹ ہے ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ اندازہ کریں تو ایک پروجیکٹ کمین آپ کو ذکر کیا اس طرح اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں سکیم انہوں نے رکھی ہوئی ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن اور اس پہ جو فنڈ کی جو ریلیس ہوتا ہے کوارٹرلی جو ریلیس ہوتا ہے وہ انہوں نے روک دی ہے اب یہ پروجیکٹ اگر تین سال میں ہونا تھا تو یہ چھے سال پہ چلا جائے گا پانچ سال پہ چلا جائے گا اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوگا لوگوں کے نقصان تو اپنے جگہ پہ لیکن اس کی جو ریوائز کرنا پڑے گا اگر وہ اکتیس عرب کا ہے تو وہ اکتالیس عرب پہ چلا جائے گا اکاون عرب پہ بھی جا سکتا ہے چھے سال اگر لیٹ ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ جہاں تک میرا علم ہے یہ ہو رہا ہے باقی جو وفاقی لیول پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں گلگت بلتستان کی اسمبلی کو نہیں پتا ہوتا وہ اخبارات سے خبریں ہی ہم دیکھ سکتے ہیں تو کہ جی بی اسمبلی بے اختیار ہیں اس وقت نہیں جی بی اسمبلی اپنے اسمبلی میمبرز خود کہہ رہے ہیں کہ بے اختیار ہیں نہیں جی بھی اسمبلی اپنے اسمبلی کی سطح تک اپنے صوبے کی سطح تک بے اختیار ہیں وہ قانون سازی کر سکتا ہے مختلف سبجیکٹ پہ اور الحمدللہ اس اسمبلی میں اچھے پڑے لکھے لوگ تھے حکومت میں اپوزیشن نے بہتر قانون سازی کیا ہے اسمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا ہم نے بہت سارے تیس پینتیس سبجیکٹ پہ مختلف وقات میں ضرورت کے مطابق قانون سازی کیا ہے اور اب اس قانون سازی پہ اگر عمل درامت نہیں ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ حکومت کی ذمہ داری ہے چیف ایکزیکٹو کی جو ہمارے وزیرالہ صاحبہ آپ سمجھتا ہیں اس وقت نونلکی گورنمنٹ ہے انہوں نے بہترین کام کر کے دکھایا جی بھی اسمبلی کے حد تک اصف میں بات کرنا اسمبلی میں تو صرف نونلکی نہیں ہے وہاں پہ تمام پارکے ہوتا ہے بہتر ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں گو کہ میں انہوں والوں کے خلاف میں لڑا ہوں ان کے مقابلے میں میں جیتا ہوں لیکن جو ڈیولیپمنٹ سکیم جو وہاں پہ آیا ہے وہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے وہاں پہ میں اپوزیشن میں ہوں لیکن اس کے باوجود اپوزیشن میں تف اپوزیشن کرنے کے باوجود بھی ہمارے حلقے میں پچھلے دس سال سے بہتر کام ہوا ہے پچھلے میمبر نے جو دس سال میں کام کیا اس سے بہتر انشاءاللہ ہم نے کام کیا وہ وقت آنے پہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کون کون سے سکیمیں کیے کون کون سے سکیمیں چل رہی ہیں جب بجر پیش کیا گیا تب آپ نے بھی کافی سکیمز کا ذکر کیا تھا کہ میں نے اپنے حلقے میں یہ جو ہے لگانے پروجیکٹس یہ کام کرنے اس حوالے سے کچھ بتائیں گے بلکل اس میں ایک آدھ پروجیکٹ رہ گئے لیکن میکسیمم میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسے اپوزیشن میمبر کیونکہ ہماری سے اتنی زیادہ حکومت کے اندر نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود میں نے جس طرح بھی ذکر بھی کیا کسی فنکشن میں میرے حلقے میں تقریباً تیس اکتیس صرف جو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں پرائیمری سکولز لے کر میڈل ہائی اور ڈگری کالیش تک یہ صرف ایک سیکٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح روڈ کے اندر بہت سارے پروجیکٹ ہے اور ہیلس کے حوالے سے پروجیکٹ ہے اور اس طرح کے یہ ہو چکے ہیں یہ ہونے والے ہیں کچھ چل رہے ہیں پروجیکٹ کچھ چل رہے ہیں کچھ کے پیسی ون ابھی تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ مارچ میں ان کے ٹینڈر ہو جائے ہیں ایک ایسا ہے جو کمپلیٹ ہو چکا ہوں بہت سارے پروجیکٹ ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اکبال صاحب آپ نے اپنے رہتے ہوئے کہ یہ کام میں نے یہ پروجیکٹ میں نے اپنے بھی حاف پر کروائے کچھ ایسا پروجیکٹ آپ نے انٹریڈریس کروائے ہو چکے ہو بہت سارے کچھ کی اگر بتائیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں کیونکہ میں پوری دنیا میں پی رہا ہوں میں نے صبح بھی کہا تھا کہ فیمیل ایڈوکیشن جب تک نہیں ہوگی ہمارا علاقہ ترقی نہیں کر سکتا ہے اس لئے میں نے سب سے پہلے فوکس کیا فیمیل ایڈوکیشن کو جب پہلے میں ممبر تھا اس وقت میں نے پرائیمری سکول میڈل سکول فیمیل گرڈز کے اب میں نے کالیجز بنوائے ہیں گرڈز کالیجز ہر علاقے میں سلطان آباد میں دنیور میں عوش کنداس میں اس طرح سے بگر وہ سارے کمپلیٹ ہیں اس وقت میں بہل کہ میں نے ان کا افتتہ بھی فیتہ بھی کٹ کے وہاں پہ بچیاں جو ہے پڑتی ہیں یہ سب سے کیونکہ میں جب میں دوسری دفعہ ممبر بنا تو کمپلیٹ ہیں اس کے علاوہ میں نے پھر یہ جو آپ کا روڈ نیٹ وارک پہ اپنے علاقے میں کیونکہ یہ جہاں پہ آپ روڈ بناتے ہیں وہاں ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے آپ کا سکول بھی اسپتال بھی اس لیے روڈ بنانا کسی گاؤں میں یا کسی محلے میں بہت ضروری ہوتا ہے ظاہر لوگ خود تو نہیں بنا سکتا ہے گورنمنٹ کو بنانا ہے پھر آپ کا جو ساف پانی ساف پانی کا جو سی ایم صاحب نے مہربانی کی انہوں نے چیلیس کرو روپیہ دے دیا میں نے وہ لے جا کے واسپ کو دے دیا خان نیٹ ورک کا ایک ادارہ ہے اور پھر میں نے پبلک کو اس میں شامل کیا ہے پبلک پارٹسپیشن سے اس میں پی 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 موڈ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اوام بیوز اپنے آپ سے ہوں گی ہو سکتا تھا آپ نے وہ کام کر کے دکھائے اب میں کچھ پروجیکٹ سے ذکر کروں گی نلتر چغر تھنگ ہر پو یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ وفاقی پروجیکٹس ہیں یا پھر پی ایسی پی نہیں نہیں یہ وفاقی پروجیکٹ ہیں وفاقی پروجیکٹس ہیں وفاق کے ہیں اور یہاں پہ کہنا کہا جاتا ہے یہ کہ یہ سارے پروجیکٹس دو ہے وہ نونلکی گورنن انٹریڈیس کرائے میں اور یہ ان کا حق یہ انہوں نے کام کر کے دکھائیں یہ پھر کیوں اگر یہ وفاق کے ڈائریکٹ وفاق سے لنگ ڈاب لیں تو نہیں دیکھو یہ دیا تو نونلک کے دور میں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ جیسے پچھلے پروجیکٹس ہم دیکھے تھے وہ تو پھر پی پی کا انہوں نے دیئے پچھلے اگر ہم کچھ پروجیکٹس کی بات کریں وہ تو پھر اس طرح چلتا جائے گا کہ پچھلی گورنمنٹ کا وہ ہے تو سارے کریڈیٹ اس وقت واقعی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو افتتاق کر رہے دوبارہ وہ ٹھیک ہے میں بات سنیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی نے بھی دیا ہو نواز شریف نے دیا ہو عمران خان فائدہ تو عوام کا ہے لوگوں وہاں صرف نونلیگ والے یا پی پی والے تو نہیں چلنا ہے وہاں تو ہر کسی نے گلگت بلتستان کے عوام کا اب بلتستان روڈ بن گیا تو وہاں صرف نونلیگ والے تو نہیں چلیں گے ٹھیک ہے نا اس میں سارے پی ٹی آئی والے بھی پی پلز پارٹی والے بھی چلیں گے اسی طرح نل تار ایکسپریس ہو ہر جگہ تو یہ چیز نہیں ہوتا کہ فلانا گورنمنٹ نے دیا جس نے بھی دیا ہے اس کو اللہ آجا دے کام اس کے اوپر ہونا چاہے ہر وقت ناظرین یہ جتانا بھی نہیں چاہیے نا کہ یہ کام کس نے کی اور کس نے نہیں کیا اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تین پروجیکت آپ نے ذکر کیا ہر پو پاور پروجیکت جو ٹینڈر بھی ہو چکا ہے وابڈا کا پروجیکت ہے شگر تھنگ میرے اپنے ہلکے میں ہیں یہ پچھلے دس سانوں سے چل رہا تھا کبھی پی ایس ڈی پی میں آتا کام اس پر فیزیکل کام سٹارٹ نہیں ہوئے اس پر انہوں نے لون لینا تھا گورنمنٹ آپ پاکستان نے ایٹی پرسن لون لینا تھا ٹوئنٹی پرسن اپنے فیڈل پی ایس ڈی پی سے انہوں نے فنڈ دینے تھا فیڈل پی ایس ڈی پی سے جو پیسے دیئے وہ ہر سال ٹوئنٹی پرسن وہاں پہ جمع ہو رہا ہے ایک آن میں اور اس میں سے کوئی چالیس پینٹالیس پچاس کروڑ روپی آپ تک خرج بھی کیا ہے انہوں نے آفس ہائر کیا تھا انجینئر ہائر کیا تھا بعد میں وہ سلوڈ آن ہو گیا اور اسی طرح نل تر پروجیکت یہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکت سارے یہ اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے یہ پچھلے دس سال پہلے سے ملپ ڈیزائن ہوا پھر فنڈ کا جو سسٹم ہے وہ آنے میں بڑا ٹائم لگا اس طرح آپ نے کوئیشن کیا کی ہمارے جو میمبر کی جو پروجیکت ہے میں آپ کو بتا دوں ابھی ساڑھے چار سال ہم تمام کا کمپلیٹ ہوا ہے دسمبر میں اور جنوری سے لے کر جون تک چھے مہینہ ہمارے پاس رہتے ہیں پانچ سال ہونے میں تو ہمارا جو فرسٹ ای ڈی پی کے کام ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ملپ پروجیکت ایگزیکویشن ہو کے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ لوگوں کو بینیفٹ دے رہا ہے سیکنڈ جو ہمارے ای ڈی پی کے کام تھے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے کوئی چھت شکول ہے تو چھتن لیول ہے روڈ بن رہا ہے یہ ہو گیا اور تیسرا جو ہمارا ای ڈی پی تھا جو ابھی ہم نے ریسنلی سمیٹ کیا ہوا ہے اس کے پی سی ون تیار ہوا ہے وہ انشاءاللہ مارش اپریل میں جا کے وہ ٹنڈر ہوگا اس کے پروسس کافی لنٹی ہے جو ہمیں بھی بڑا شکایت تھا ایسے میمبر کیونکہ لوگ یہ کہتا جی آپ کو ہر سال ای ڈی پی ملنا چاہے بلکل ملنا چاہے لیکن وہ نہیں مل رہا ہے دوسرا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک تفریق اس دفعہ سی ایم صاحب نے کیا گو گی ہم نے ان کو کافی ریکوست کیا کہ ایسے میمبر میں اپوزیشن میمبر کے حصیت سے میں بھی لوگوں کے ووڈ لے کے آئے لیکن حکومتی میمبران کو اس دفعہ زیادہ پیسے دیئے فنڈ الیکیٹ کے ہمیں کم دیئے اس کی کیا وجہ یہ تو ہر میمبر آ کی ہے یہ ہی شکایت کے یہ الحمدللہ گلگت بلدستان میں اس طرح کا کوئی تاریخ نہیں تھا لیکن یہ پہلی دفعہ تاریخ ریکارڈ ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہے تھا کیونکہ ایسے میمبر اسیمبلی آج ڈاکسا ہر میمبر کو ایکوال ایکوال رکھنا چاہیے ہم اپوزیشن میں آئیں گے ہم اپوزیشن میں تو کل ہو سکتا ہے ہم حکومت میں جائے تو مرخل میں ایسے میمبر اسیمبلی سب کے ساتھ ایکوال رکھنا چاہیے جو الیکٹیٹ میمبر ہے ان کا ایٹلی سیئے اوکے تینکی سو مچ آپ دونوں کا آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین یہاں پر اسیمبلی کے میمبر موجود تھے جی بی اسیمبلی کے حوالے سے کیا جی بی اسیمبلی بے اختیار ہے یا پھر با اختیار بہت اچھے انداز میں بتایا تو انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ